حضرات خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک بطالہ کو آجزی بڑی پسند ہے اور اس کا جلال ہمیشہ متقبر اور مغرور پر ہی جوش میں آتا ہے کوئی شخص ہزار گناہ کرے اور پھر ندامت اور آجزی کے ساتھ اللہ تبارک بطالہ کی طرف رجوع کر کے اس کے سامنے جھک جائے اور آجزی اور انکساری سے معافی طلب کرے تو اللہ تبارک بطالہ کی رحمت اس گناہگار کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے اور جو کوئی اس کے سامنے اکڑنے لگے تو پھر خدا کا گذب و جلال چوش میں آ جاتا ہے دیکھئے شیطان مردود سے گناہ سرزد ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو خدا تبارک بطالہ نے پوچھا کہ ما مناکا اللہ تسجد از امرتو یعنی تم نے میرے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا تو مردود بولا انا خیر منہ یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں خدا کو اس کی اکڑ پسند نہ آئی اور حکم فرمایا فخرج انکا من الساغرین یعنی نکل جاتو زلت والوں میں سے ہے اور دوسری جگہ ارشاد باری ہے کہ ابا وستقبرا یعنی شیطان نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا دیکھا آپ نے کہ شیطان کو خود پسندی اور انانیت نے اسے زلیل اور خوار کر دیا اور وہ مردود ملعون بن گیا اللہ اکبر